دوستو اگر آپ بھی عمران ملک اور شاردل تھاکر کو بہترین گینباز مانتے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ویسٹ انڈیز کے خلاف تیسرے وندے مقابلے میں آیا عمران ملک اور شاردل تھاکر کا توفان جی ہاں دوستوں ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلے گئے تیسرے ونڈے مقابلے میں عمران ملک اور شاردول تھاکر دونوں نے اپنی توفانی گین بازی سے اس قدر کہہر برپایا جس کے سامنے ویسٹ انڈیز کا بلے بازی کرم تاش کے پتوں کی طرح جڑ گیا تو آخر کار کیسے شاردول تھاکر اور عمران ملک نے اپنی توفانی گین بازی کے ذریعے ویسٹ انڈیز کے ٹیم کو چاروں کھانے چھت کیا یہ تو آپ کو بتائیں گے ساتھ ساتھ ان کی توفانی گین بازی کا ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا ان تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے عمران ملک اور شاردول تھاکر میں سے کون ہے بہترین گین باز اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو جیسا کہ آپ کو بتائیں بھارت اور ویسٹ انڈیز کے بیچ تین محچوں کی ونڈے سیریز کھیلی جاری ہے جہاں سیریز برابری ہو جانے کے بعد بھارت اور ویسٹ انڈیز کے بیچ آج تیسرا ونڈے مقابلہ کھیلا گیا اس دوران تیسرے ونڈے مقابلے میں بھارتی ٹیم نے ٹاوس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارتی ٹیم کے بلے بازوں نے خراب پردرشن کرتے ہوئے ماتر دو سو پچیس رن بنائے حالانکہ اس کا بچاف کرنے کے لئے بھارتی ٹیم کے پاس بہترین گین بازی اٹیک موجود تھا اس دوران امران ملک اور شاردول تھاکور دونوں نے زبردست گین بازی کرتے ہوئے سبی کو پرباوت کر دیا جیہاں دوستوں دونوں گین بازوں نے مل کر بہترین گین بازی کرتے ہوئے ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے بلے بازوں کے تاش کے پتوں کی طرح گرا دیا اس دوران ویسٹ انڈیز کی طرف سے پارے کی شروعات کرنے کے لئے آئے کائل میر اور برینڈن کنگ کو پاور پلے کے اندر شاردول تھاکور نے اپنی زبردست گین بازی کے ذریعے پاویلین کا راستہ دکھایا اس دوران شاردول تھاکور نے کائل میر کو چوتھے اوور میں سترہ رن اور برینڈن کنگ کو آٹھ وے اوور میں پندرہ رن کے سکور پر LBW آؤٹ کر دیا پاویلین کا راستہ دکھا دیا حالانکہ اس کے بعد بھی شاردول تھاکور کی بہترین گین بازی دیکھنے کو ملی جہاں 18 اوور میں انہوں نے بلے باز اٹھانچے کو 35 رن کے بعد وگٹ کیپر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا جس کے بعد کپتان ہوپ اور سمرن ہٹمائر کی بہترین بلے بازی دیکھنے کو ملی لیکن اسی بیچ بہترین گین بازی کرنے کے لئے آئے امران ملک نے ایک اوور کے اندر دو بڑے جھٹکے ویسٹ انڈیز کو دے دیا جہاں پر انہوں نے سب سے پہلے کپتان ہوپ کا 25 رن کے سکور پر بائیس اوور میں مہت پوپون وگٹ LBW آؤٹ کرتے ہوئے لیا اور اس کے بعد بلے بازی کرنے کے لئے پچھلے مقابلے کے ہیرو رہے کارتی کو بھی پہلی ہی گیند گولڈن ڈک کے روپ میں کلین بولڈ کر دیا جس کے بعد روماریو شہفرڈ اور ہٹمائر نے ٹیم کو سمحالا پرانتو یہ دونوں بلے باز ایک ہی اوور کے اندر شاردل تھاکور کے سامنے آؤٹ ہو گئے جہاں پر شاردل تھاکور نے روماریو شہفرڈ کو ہاردک پانڈیا کے ہاتھوں 15 رن کے سکور پر کیچ آؤٹ کر آیا اور ہٹمائر کو 45 رن کے سکور پر کارٹن بولڈ کرا دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لئے آئے جوسف اور جیسن جیڈین سیلز دونوں کو چونتیس اور چھتیس اوور میں عمران ملک نے چار اور پانچ رن کے سکور پر اپنی رفتار کے سامنے وکیٹ کیپر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لئے انتیم بلے باز کے طور پر موٹی اور کریا میدان پر آئے اس دوران کریا کو 38 اوور میں ملک نے اپنے زبردست گین بازی کے ذریعے بینہ کھاتا کھولے کلین بولڈ کر دیا ایسے میں بھارتی ٹیم نے ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو ماتر 165 رن کے سکور پر 38 اوور میں آل آؤٹ کرا دیا جہاں پر اس دوران عمران ملک اور شاردل تھاکور دونوں نے زبردست گین بازی کرتے ہوئے پانچ پانچ وکیٹ حاصل کیے اور بھارتی ٹیم کو ابھیاس مقابلے میں جیت دلائی ایسے میں بھارتی ٹیم کو اس مقابلے میں ملی جیت کے بعد ٹیم مینجمنٹ خوش ہوا اور انتیم مقابلے میں ایسے پردرشن کی امید کرنے لگا تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے بھارت اور ویسٹ انڈیز کے بیچ انتیم مقابلے میں عمران ملک اور شاردل تھاکور مل کر کتنے وکیٹ لیں گے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد